بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بات این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان آج کا موضوع ہے گناہ اور جرم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو آگے فرمائے وہ اولی الامر منکم جو تمہارے سربراہ ہیں سربراہ ریاست کا ہو سربراہ صوبے کا ہو سربراہ کسی سرکاری یا نیجی ادارے کا ہو سربراہ ہے تمہارا انتظامی امور میں ان کی اطاعت دین واجب کرتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت نہ ہو کسی کام میں رسول کی اطاعت نہ ہو یعنی ایک عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہو دین کے خلاف ہو اسے ہم تعبیر کرتے ہیں گناہ سے کہ یہ گناہ کا کام ہے گناہ کا کام کیوں ہے اس لیے گناہ کا کام ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور دین کے خلاف ہے اس کو ہم گناہ کہتے ہیں ایک جرم ہوتا ہے جرم وہ ہوتا ہے جو ریاست کے قانون اور آئین کے خلاف ہو ایک عمل ایک عمل کی اجازت ریاست کا قانون نہیں دیتا ریاست کا آئین نہیں دیتا ریاست کا کوئی بڑا مجھے اس کے کرنے کا حکم دے کہ تم کرو یہ ایسی بات ہوئی جیسے کسی حرام پہ مجھے کسی ملک کا وزیر آزم مجبور کرے وزیر آزم یا مفتی آزم مجبور کرے ایک مفتی آزم مجھ سے خلاف دین کسی کام کا کہے تو میں اس کی بات نہیں مان سکتا میں یہی کہوں گا لَا تَعْتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَاسِیَتِ الْخَالِقِ آپ مفتی آزم ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں لیکن آپ جس بات کا مجھے کہہ رہے ہیں وہ خلاف دین ہے جیسے میں یہ بات نہیں مان سکتا اسی طرح کسی ریاست یا ادارے کا سربراہ مجھے کسی کسی جرم کے کرنے پہ مجھے مجبور کرے مجھے کہے تو میں اس سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ میرے لئے بہت بڑے ہیں بڑا احترام ہے آپ کا لیکن آپ سے کہی بڑا میرے ملک کا قانون میرے ملک کا آئین ہے میرے ملک کا آئین اور ملک کا قانون جس بات کی اجازت نہیں دیتا اس میں میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا ایک عمل ہے اس پہ مجھے پولیس کا سربراہ فوج کا سربراہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور مجھے نظر آرہا ہے کہ یہ کام قانون کے اور آئین کے خلاف ہے تو میں نے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے فوجی سربراہ یا پولیس سربراہ یا کسی بڑے ادارے کے سربراہ کو میں نے فالو نہیں کرنا اس لئے کہ ہم سب ہم سب ہم سب کی لئے قبلہ میری ریاست کا آئین اور قانون ہے بہت سے کام ہوتے ہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں ہیں نیکی ہوتے ہیں نیک کام ہوتے ہیں یا جائز ہوتے ہیں لیکن اس جائز عمل میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ عمل میری ریاست کے قانون میں کئی جرم تو نہیں ہے اگر وہ جرم ہے انتظامی حوالے سے تو میں نے اس سے بھی بچنا ہے جیسے میں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے آپ کو جرائم اور جرم سے بھی دور رکھوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور سے ایک گاؤں کا ایک قاتل ہے جس نے سو قتل کی ہیں پولیس سرورا مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے گاؤں والوں کو اپنے ساتھ لے لو اور فلاں جو تمہارے گاؤں میں جس نے سو قتل کی ہیں اس کو جا کے قتل کر کے آؤ پولیس تم سے پوچھے گی نہیں تم پہ کیس نہیں بنائی گی میں جا کے اس مفرور کو اس عجرتی قاتل کو اگر قتل کروں گا تو میری ریاست کا قانون مجھے مجرم قرار دے گا کیوں مجرم قرار دے گا اس لیے کہ اس عجرتی قاتل کے خلاف ایکشن لینا یہ حق مجھے میرا قانون مجھے نہیں دیتا ہے یہ پولیس کو دیتا ہے جو کام پولیس کہتا ہے وہ میں نے کیوں کیا میں نے اپنے حدود کی پابندی کیوں نہیں کی یہ حدود کو پھلانگا میں نے کیوں یہ جرم ہے ایک وقت میں ہمارے مدارس کے محتمیمین نے اپنے طلبہ اور فضلہ کو ریاست کے مفاد میں فوجی سروراہان اور ایجنسیوں کے کہنے پر مدارس کے اندر جہادی سرگرمیوں کا ماحول بنایا اور چھٹیوں میں طلبہ جہاد کرنے ٹریننگ سینٹر جاتے تھے جہاد انہوں نے شروع کیا مجاہد تھے اور جب حضرت پرویز مشرف ساب کا دور آیا تو وہی مجاہد دہشتگرد بنے وہ ایجنسیوں کے لیے اور ہمارے ریاستی اداروں کے لیے وہ وانٹڈ بنے مطلوب بنے آج وہ ریاست کے مجرم اس لیے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو سرگرمی اختیار کی اگرچہ وہ جہاد تھا لیکن وہ جہاد انتظامی حوالے سے ایک عام آدمی کے لیے وہ ایسے ہی غلط تھا جیسے نیجی طور پر میرے لیے اپنی مسجد میں عدالت قائم کرنا جیسے میں نیجی عدالت